ہلو فرنس تو آج ہم بنائیں گے دیوالی کے لیے ٹیسٹی سے بیسن کے لڈو تو ان لڈووں کو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر تیار کیا ہے اور بہت ہی کم گی میں یہ لڈو بن کر تیار ہو جاتے ہیں ہم اقصد دیوالی پہ بہت سی مٹھائی ہے گھر پہ ہی بناتے ہیں تو اگر آپ یہ لڈو جیسے میں نے بنایا ہے ایسے بنا کر تیار کریں گے تو یقین مانی آپ یقین نہیں کر پائیں گے جو یہ لڈو ہے آپ نے اسے گھر پہ ہی بنا کر تیار کیا ہے بہت ہی دانے دار یہ لڈو بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلے بناتے ہیں لڈووں کو تو اس کے لئے یہاں پر سب سے پہلے یہاں ایک پین کو ہم گیس پہ رکھ لیں گے تو یہاں پر آپ پین کڑائی جو بھی آپ کے پاس ہو اسے لے لے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم سوجی تو یہاں پر میں نے ایک چوتھائی کپ سوجی لیے اور یہ میں نے بارک والی سوجی لیے اگر آپ کے پاس بارک والی سوجی نہیں ہے تو آپ موٹی والی سوجی کو مکسر میں ڈال کے اچھے سے بارک پیس لیں اور اس کے بعد لے لیں تو اسے ہم بینا گھی کے ایسے ہی پین میں ڈال لیں گے اور اسے ہمیں لو فلیم پر لگاتا چلاتے ہوئے ایک سے دو میٹ کے لیے بھون لینا ہے تو یہاں پر سوجی کو ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے اور اسے ہمیں لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے جس سے کی جو سوجی وہ نیچ سے جلی نہیں تو یہاں پر سوجی کو بھونتے ہوئے مجھے دو میٹ ہو گئے اور سوجی تھوڑا بھون گئے تو آپ اس میں ڈالیں گے ہم بیسن تو یہاں پر میں نے یہ بارک والا بیسن لیا ہے جسے ہم روز گھر میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر سوجی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پر موٹا والا بیسن لے سکتے ہیں لیکن موٹا والا بیسن سوی جگوں پر آسانی سے نہیں ملتا ہے اس لئے یہاں پر میں نے سوجی کا استعمال کیا ہے جس سے کی جو ہمارے لڈویں بہتی دانیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس میں بلکل سوجی کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اگر آپ اس طرح سے ایک بار لڈو بنائیں گے تو یقین مانئے آپ ہمیشہ اسی طرح سے لڈو بنا کے تیار کریں گے تو اسے بھی ہم پین میں ڈال لیں گے اور اسے بھی ہمیں لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے تو یہاں پر گیسٹ کی فلیم کو ہمیں لو ہی رکھنا ہے اور لو فلیم پر ہی ہمیں اسے لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے تو یہاں پر میں نے ابھی کوئی بھی گھی نہیں ڈالا ہے اور بینا گیک ہے ہمیں اسے ایسے ہی لگاتا چلاتے ہوئے تین سے چار میٹ کے لیے بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے ایک اچھی سی خوش بھونہ آنا لگے تو آپ کو اس کو اسی طرح سے لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے اور آپ کو یہاں پر گیسٹ کی فلیم کو لو ہی رکنا ہے جس سے کہ آپ کا بیسن ہے وہ جلے نہیں تو یہاں پر بیسن جو ہے اس کا تھوڑا سا color change ہو گیا ہے اور جو بیسن ہے اسے بھنتے ہو مجھے 4 میٹ ہو گئے تو یہاں پر ہم آپ ڈال لیں گے اس میں گھی تو یہاں پر میں نے ایک چوتھائی کپ گھی لیا ہے جیتا بھی آپ بیسن لے اس کا چوتھائی بھاگ آپ یہاں پر گھی لے لے تو یہاں پر اس میں سے میں نے آدھا گھی ڈال دیا ہے اور آدھا تھوڑا سا میں نے ہاں پر بچا لیا ہے جس سے کہ جو اگر ہمیں گھی کی ماترہ پھر لگ گھی کم لگے گا تو ہم پھر سے اس میں گھی ڈالیں گے اور اگر نہیں لگا تو اسے ہم بچا لیں گے تو یہاں پر گھی ڈال کر بھی ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو بس اسے ہمیں اچھے سے دباتے ہوئے یا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اسے بھون رہی ہوں بس ایسی آپ کو اسے بھوننا ہے جس سے کہ جو ہمارا بیسن ہے وہ اچھے سے بھونے اور ہمارا گھی اچھے سے سب ہی تھی بیسن میں اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پر جو گھی ہے وہ اچھے سے پورا بیسن ہے اس میں مل گیا ہے اور ہمارا جو بیسن وہ بھی بھون چکا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اسے بھونتے ہوئے مجھے یہاں پر 8 میلٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا جو بیسن ہے وہ بڑیہ سے بھون کر تیار ہو گیا اور ایک بہت بڑیا سی خوشبو یہاں پر آنے لگی ہے تو بس ایسی ہم اس کو نکال کر ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیسن ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور ہمارا جو بیسن ہے وہ دانیدار سا بن کر تیار ہوا ہے بس ایسا ہی بیسن آپ کو بھون کر تیار کرنا ہے تو یہاں پر بیسن بھون چکا ہے اور اب اسے اس میں ہم اسی سمیے پر ڈالیں گے چینی تو یہاں پر میں نے چینی کی جگہ پر چینی کا بورا لیا ہے شکر کا بورا آتا ہے مارکٹ والا وہی لیا ہے اگر آپ کے پاس بورا نہیں ہو تو آپ یہاں پر پیسیوی چینی بھی لے سکتے ہیں تو آپ چینی کو پیس لیں اور اس کے بعد یہاں پر آدھا کپ آپ پیسیوی چینی لے لیں تو یہاں پر میں نے یہ آدھا کپ شکر کا بورا لیا ہے کیونکہ یہ دانیدار ہوتا ہے جس سے جو ہمارے لڈو ہیں بہتی دانیداری بن کے تیار ہوتے ہیں لیکن آپ اگر اس میں پسیوی چینی ڈالیں گے تو اس سے بھی یہ لڈو بہتی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا چیکل لیں گے کہ جو میٹھا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ آپ اس میں پر میٹھا کم ہے تو آپ اس میں میٹھا اور ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میٹھا تھوڑا کم لگ رہا ہے کیونکہ جو شکر کا بورا ہوتا ہے وہ تھوڑا میٹھا کم ہوتا ہے تو یہاں پر دو چمچ بورا ہم اور ڈال لیں گے اگر آپ نے یہاں پر چینی ڈالیں تو آپ یہاں پر آدھا کپ ہی ڈالیں کیونکہ چینی زیادہ میٹھی ہوتی ہے لیکن جو یہ شکر کا بورا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا چینی سے کم میٹھا ہوتا ہے اس لئے یہاں پر دو چمچ بورا ہم اور ڈال لیں گے اور اسے بھی اچھے سے ملا لیں گے یہاں پر میں نے چینی کا جو بورا ہے وہ گرم بیسن میں ہی ڈالا ہے جس سے کہ میں کم سے کم گھی کا استعمال کرنا پڑے اور اسے مکس کرتے کرتے جو ہمارا بیسن ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو یہاں پر بیسن ابھی پوری طرح سے تھنڈا نہیں ہوا یہ ہلکا سا گنگونا ہے تو بس اسی سٹیج پر ہم اس کے لڈو بنا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو لڈو ہے وہ اچھی سے بن نہیں رہے جو مشر نے ابھی تھوڑا سکھا سکھا ہے تو اس میں ہم تھوڑا گھی ڈال لیتے تو یہاں پر جو ہم نے گھی بچا کے رکھاتا اسے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر میں تھوڑا سا یہاں پر الائچکا پاودر ڈال دیں گے تو میں پہلے یہاں پر الائچکا پاودر ڈالنا بھول گئی تھی تو یہاں پر ہمavasصرات چمچ الائچکا پاودر ڈال دیں گے جس سے کہ ہمارے لڈو ہے وہ اس میں بہت بڑیہ سا ٹیسٹ آئے الائچ کا ٹیسٹ جو بیسن کے لڈو ہے اس میں بہت بڑیہ آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے لڈو بنا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لڈو ہے وہ کتنے بڑیہ سے آپ بن رہے ہیں تو بس ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں تو لڈو آپ اپنی پسند سے چھوٹے یا بڑی جیسے بھی آپ کو پسند ہو ویسے بنا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڈو کتے بڑیا بن کر تیار ہوئے ہیں تو ایسی ہم سبھی لڈووں کو بنا کر تیار کر لیں گے اور لیجے تیار ہو گئے ہمارے ٹیسٹی سے یہ بیسن کے لڈو تو ہمارے جو لڈویں بن کر تیار ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڈو کتنے بڑیا بن کر تیار ہوئے ہیں اور کتنے ٹیسٹی ہمارے لڈو لگ رہے ہیں تو میں آپ کو اسے توڑ کر دکھاتی ہوں کی لڈڈو ہمارا کتنا سوفٹ بنا اور ساتھی کتنا دانے دار بن کر تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڈڈو کتنے بڑیا بن کر تیار اور بہت ہی آسانی سے لڈڈو بن کر تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ بکنرز ہیں تو آپ بھی ان لڈڈووں کو بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی and take care